ایسے افراد کسی محلے میں کسی برادری میں کسی علاقے میں ٹھیک ہو کے آ جائیں سمجھ کر آ جائیں راستہ اور قبلہ اپنا درست کر کے آ جائیں تو یہ تقویت کا باعث ہوتے ہیں ہمیں بھی ایسے افراد کی تلاش بعض اوقات ہم مرفول کلم سمجھ لیتے ہیں کہ فلان شخص کو تو چھوڑ دیجئے ایسا نہیں سوچنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے اتمام حجت ہو جائے تو ٹھیک ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے ایسے افراد جو محصر ہو سکتے ہیں جو تقویت کا باعث بن سکتے ہیں جن کے ذریعے سے راستے کھل سکتے ہیں ان کو اس طرف لانے کی کوشش کریں آن حضور کا ویجن آن حضور کی نظر بڑی بسیع تھی دور تک آپ دیکھتے تھے اور دائی کو دور تک دیکھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد ہی کے حوالے سے مصب بن عمیر جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی قدر پہچانی مصب بن عمیر خوبصورت نوجوان تھے ناز پر وردہ تھے بات کا سلیکہ اور ڈھنگ جانتے تھے اور ایک اچھی انداز میں دعوت پیش کرنے کی صلاحیتیں ان کے اندر موجود تھیں آن حضور نے ان کو پالش کیا تیار کیا اور جب یسرب کے لوگوں نے کہا کہ آپ کسی مربی کو وہاں پر بھیج دیں کہ ہماری تربیت کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جب وہ مسلمان ہو کر آن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کچھ عرصے کے لیے تو گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلا پھر بعد میں گھر والوں کو پتہ چلا ان کے کپڑے اتروا لیے گئے اور ناز پر وردہ انسان جو ہے وہ مکہ کے بازاروں میں یوں جا رہا تھا کہ جس جسم پر بہترین لباس ہوتا تھا وہ کمبل میں لپتا ہوا تھا اور آن حضور کی خدمت میں دارے ارکم میں اس طرح حاضر ہوا کہ کمبل میں لپتا ہوا تھا ننگے پاؤں تھا آن حضور کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ مصب نے اپنی ساری عیش و عشرت کو کیا کیا تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو فرمایا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر سب کچھ قربان کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر سب کچھ قربان کرنے والا دائی بنا کر مدینہ جب بھیجا گیا تو مدینہ کو کسی فوج نے فتح نہیں کیا مکہ کو فوج نے فتح کیا طائف کو فوج نے فتح کیا قبائل کو فوج نے فتح کیا مدینہ کو فوج نے فتح نہیں کیا مدینہ کو دعوت نے فتح کیا دائی نے فتح کیا اور یہ مدینہ میں آئے یہ دیکھئے قوت ہے اسلام کی یہاں آ کر انہوں نے جو کام کیا بہت سر لوگ نوجوان مائل ہونا شروع ہوئے سردار جو ہیں وہ اس بات پہ پریشان ہو گئے اور سردار انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس کو یہاں سے نکال دیا جائے تو حضرت اسعاد بن معاز نے اپنے نائب کو بھیجا اسعاد بن حضیر کو اور وہ گئے اور جا کر ان کو برا بھلا کہا انہوں نے اسے کہا کہ آپ میری بات تو سن لیں دیکھیں دعوت کے میدان میں آن حضور کا آن حضور کے صحابہ کا یہ طرز عمل جو ہے یہ بڑی رہنمائی دیتا ہے اشتیال میں کبھی نہ آئیں خوف زدہ کبھی نہ ہوں حالات بڑے کٹھنوں ہو سکتے ہیں لیکن استقامت بالاخر اللہ کی نصرت کے دروازے پہ جا کر دستک دیتی ہے انہوں نے جا کر کہا نکل جاؤ یہاں سے میں تمہیں نکال دوں گا فرمایا کہ آپ مدینہ کے سرداریں مجھے نکال سکتے ہیں میں غریب الدیار مسافر ہوں یہ نہیں کہا کہ میں تو بڑا مالدار آدمی ہوں مکہ میں میری بڑی دولت تھی یہ نہیں کہا اس لیے کہ یہ کہنے کی بات نہیں تھی اس وقت میں اس وقت میں جو کہنے کی بات تھی وہ کی کہا کہ آپ نکالنا چاہتے ہیں تو نکال دیں میری بات تو سن لیں ایک برتبات کہا سناؤ اپنی بات پیش کی وہ بھی مسخر ہو گئے مسلمانی ہو گئے اور سعید بن معاذ کو زیادہ غصہ آیا انہوں نے کہا کہ یہ تو عجیب آدمی ہے وہاں سے آئے اور آ کر جب انہوں نے خود ان کو بہت برا بھلا کہا تو ان کے بھی جواب میں یہی بات جیسی کہی تو سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ جناب آپ کی فراست ذہانت آپ کی قیادت کے باتیں تو ہم نے مکہ میں بھی سنی تھی اگر آپ مجھے نکال دیں گے یہاں سے تو میں کیا کر سکتا ہوں مسافر ہوں آپ طاقتور ہیں میری بات آپ سن لیں گے اس کے بعد جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا انہوں نے کہا یہ تو تم نے انصاف کی بات کی ہے کیا کہتے ہو اپنی بات پیش کی یہ تو اچھی باتیں ہیں ہم تو یہی باتیں کہتے ہیں تو سعید بن معاذ اکیلے اسلام میں داخل نہیں ہوئے سعید بن معاذ گئے اور کہا کہ میں کون ہوں کہ آپ ہمارے سردار ہیں سردار کے بیٹے ہیں کہا کہ دیکھو میں تمہارا سردار اور تمہارا بھائی اسی وقت ہوں جب تم میری بات مان لو میں ایک کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں اگر تم کو کلمہ پڑھ لوگے میرے ساتھی ہو میرے بھائی ہو میری بہنے ہو کلمہ نہیں پڑھو گے میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہیں تیلے پہ کھڑے ہو کر کہا اشہدو اللہ الہہ اللہ اور پورا قبیلہ اعوس کلمہ پڑھتا ہوا اسلام میں داخل ہو گیا اور یہ دن تھا کہ جب حضرت مصر نے خط لکھا کہ یا رسول اللہ مدینہ نے اپنے دل کے دروازے کھول دیئے ہیں آپ تشریف لے آئیے اور اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی قوت کی فراہمی وسائل کی فراہمی ان وسائل میں مالی وسائل بھی ہیں افرادی وسائل بھی ہیں مالی وسائل کب یہاں حضور نے احتمام کیا سب سے پہلے تو آن حضور نے اپنے پاس جو کچھ بھی تھا اور اپنی زوجہ محترمہ کے پاس جو کچھ تھا اس کو اس کام میں لگا دیا آن حضور مالدار تاجر تھے خدیجہ مالدار ترین خاتون تھیں سب اللہ کے راستے میں لگا دیا آن حضور کے ساتھ اس خاندان کے ساتھ دوسرا مسلمان ہونے والا شخص بھی مالدار تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں ان نے بھی اپنا مال اس کام کے اندر لگا دیا اور پھر انفاق کا جب حکم آیا اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے پاس دولت جمع نہیں تھی لیکن وہ جذبہ جو تھا اس جذبے کی وجہ سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آن حضور نے کوئی اپیل کی ہو اور پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ مہم رہ گئی ہو کبھی نہیں ہوا اس لیے یہ جذبہ جب موجود ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا بھی جن لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ لاکر پیش کر دیتے ہیں تو قوت فراہم ہو جاتی ہے اس وقت بھی اجتماعی عام فنڈ ہے مثال کے طور پر بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں امریکہ سے امداد آتی ہے آپ لوگوں کو تو معلوم ہے پوری قوم دنیا کو بھی معلوم ہے کہ کہاں سے فنڈ آتے ہیں کون سا امریکہ ہے جو بھیج دیتا ہے یہ کارکن اپنی جیبیں کارکر دیتے ہیں جب انفاق کا حکم آ گیا انفاق اپیل کی جاتی رہی تو ہر موقع پر اس فقر و فاقہ کے شکار معاشرے نے بھی کبھی اپنے قائد کو اپنی دعوت کو بیار و مددگار نہیں چھوڑا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی مہم رہ گئی ہو ایک مثال بھی ایسی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسائل بھی فرام کی اور قرآن نے اس کا حکم دیا اور اس کا احتمام کیا اور یہ یہاں تک فرما دیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیثِ قدسی یابنا آدم انفق انفق علیک اے ابن آدم خرچ کر میرے راستے میں میں تیرے اوپر خرچ کروں گا تو مجھے دے میں تجھے دوں گا تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ سودا کر لے کہ تو مجھے دے میں تجھے دوں گا وہ گھاٹے میں جا سکتا ہے کبھی اس معاشرے نے یہ بات سمجھ لی تھی اسی لیے قیسر و قسرہ کا مقابلہ درپیشتا لیکن کبھی اس بات کا شکوہ نہیں ہوا کہ ہمارے پاس تو بھائی کچھ نہیں آج امتِ مسلمہ ہر جانب یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے ایمان نہیں ہے اگر ایمان ہو تو یہاں تو بہت کچھ ہے اس معاشرے میں تو کچھ نہیں تھا اس کے باوجود قیسر و قسرہ کو چیلنج کر دیا تھا قوت کی فراہمی میں خالد بن ولی جب مسلمان ہو کر آئے جنگ خندق کے بعد عمر ابن عاصبی ان کے ساتھ تھے تو آن حضور سے مسجد نبوی میں آ کر ملے آن حضور نے پوچھا خالد کیسے آنا ہوا تو کہا جی اسلام قبول کرنے کیلئے آیا عمر ابن عاصب پوچھا تو کہا جی اپنے گناہوں کی معافی آپ سے مانگنے کیلئے آیا تو آن حضور خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے مدینہ کی گود میں پھینک دیئے ہیں اور یہی خالد بن ولی تھے کہ پہلے مشرق میں فتوات کرتے تھے پھر مغرب میں فتوات اور یہ عمر ابن عاصب تھے جنہوں نے مصر کو جا کر فتح کیا یعنی مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے مدینہ کی گود میں پھینک دیئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسائل کی تلاش میں سرگرنا رہتے تھے اور وسائل فراہم کرتے تھے جو قوت آپ کے پاس تھی اب تیسرا نکتہ یہ ہے کہ وہ قوت جو فراہم ہو جائے اس کو کیسے استعمال کیا جائے اس قوت کا استعمال بڑی اقل مندی کے ساتھ آپ کے پاس بھی ایک قوت ہے وسائل کی قوت بھی ہے افرادی قوت بھی ہے اس کا استعمال جو ہے اس کے لیے بھی منصوبہ اور پلاننگ ہونی چاہیے اور ہوتی ہے اس میں حصیرت ہمارے سامنے یہ بات پیش کرتی ہے بدر کے میدان میں آن حضور تشریف لائے تین سو تیرہ تھے اسلاح پورا نہیں تھا آن حضور نے دنیا کی تاریخ میں اور جنگوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ جنگی حکمت عملی اختیار کی کے جرنیل حیران ہیں اور بعد کے سٹریٹیجی کے فیصلے کرنے والے اور لکھنے والے جو ہیں وہ اس بات کو دے کر حیران ہوتے ہیں کسی کو اس سے پہلے معلوم نہیں تھا تین لائنیں جو ہیں ڈیفینس کی تین لائنیں آج کے دن تک دنیا کے ہر ملک کے اندر دشمن اگر مقابلے پر ہو تو ڈیفینس کی تین لائنیں ہوتی ہیں پہلی دوسری تیسری یہ پہلی مرتبہ بدر کے میدان میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لائنیں بنائی تھی کافروں کی فوج اس طرح سے نہیں تھی وہ تو ایک حجوم تھا جیسے چڑھ دوڑیں گے کچل ڈالیں گے لیکن جب آگے آئے تو معلوم ہوا کہ اس طرح سے چڑھ دوڑنا اور کچل ڈالنا تو ممکن نہیں ہے وہ تو وہاں صفے تھیں پہلی صف دوسری صف تیسری صف صفے بنا کر آن حضور نے اپنی فوج کو دشمن کے ساتھ لڑایا اسی طرح سے خندق کے موقع پر جب یہ معلوم ہوا کہ سارے عرب قبائل چڑھ دوڑے ہیں تو آن حضور نے چھے دن کے اندر چھے دن دس دن کا سفر تھا قبائل کا وہاں پہنچنے کا جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام کے درمین چالیس چالیس گز علاقہ جو ہے وہ دس دس صحابہ کو تقسیم کر دیا گیا تھا اور آن حضور بھی خود ایک گروپ میں شامل تھے چھے دن میں وہ خندق تیار کر دی اور جب عرب وہاں پر آئے تو آپس میں ایک دوسرے کموں دیکھتے رہ گئے یہ تو عجیب بات ہے ہم نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا ہم نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ نہ حضور نے خندق تیار کر لی یعنی مقابلہ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ آج کے دور میں جب مقابلے کی ہم بات کرتے ہیں یہ مقابلہ خندق خودنے کا مقابلہ نہیں ہے یہ مقابلہ وسائل کی فراہمی ان کو ٹھیک طرح سے استعمال کرنا وہ وسائل آج کے دور میں کیا ہیں آپ کہیں گے کہ آن حضور کے دور میں تو یہ ان وسائل کا تذکرہ نہیں ہوگا آن حضور کے دور میں بھی ان وسائل کا نہ صرف تذکرہ موجود ہے بلکہ تفصیلات موجود ہیں